السلام علیکم ناظرین یہ حکومت یعنی عمران خان کی حکومت جب سے اقتدار میں آئی ہے ملک کا سیاسی واحول تو کشیدہ ہے ہی لیکن جب سے حضب اختلاف سنجیدہ ہوئی اور اس نے تحریکی عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا اور بعد میں پھر پیش کر دی تو اس کے بعد اس کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا اور یہ کشیدگی میں جو اضافہ ہوا اس کی جو سب سے بڑی بجا تھی وہ دو تھی ایک عمران خان کی تقریریں جس میں انہوں نے اپنے مخالفین کے لیے بہت توہین آبیز الفاظ میں گفتگو کی اور پھر انہوں نے ان لوگوں کو دھمکیاں بھی دیں جو ان کے مخالفین ہیں اور خود وہ لوگ جو ان کی پارٹی کے اندر ہیں اس کی دوسری وجہ یہ تھی کہ خود اس پارٹی کے بہت سارے ترجمان جو عمران خان کے بسندیدہ لوگ ہیں انہوں نے جو لب و لہجہ اختیار کیا سیاسی مخالفین کے لیے اور خود پارٹی کے اندر اور اتحادیوں کے لیے اس سے فضاء بہت مقدر ہو گئی اور اس اتحادی بڑی خراب ہو گئی نتیجہ یہ نکلا کہ خطرہ محسوس کیا جانے لگا کہ کوئی وقت جاتا ہے کہ سوسائٹی میں تصادم ہو جائے گا اور یہ تصادم کے اثار اس وقت پیدا ہوئے جب عمران خان نے ستائیس مارچ وغیرہ جو بھی کوئی تاریخ ہوگی اس تاریخ کو جلسے کا اعلان کیا اور اعلان کیا کہ وہ دس لاکھ لوگ لے کے آئیں گے اب یہ جلسہ اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ اس بے اختراف پی ڈی ایم اس سے پہلے لانگ مارچ کا اعلان کر چکی تھی جو ڈیو تھا تئیس مارچ کو اب اسی یہ تناظر میں جب یہ جلسہ کی سامنے جلسے کی بات ہوئی تو پی ڈی ایم اس پر زیادہ سنجیدہ ہو گئی اور اب انہوں نے اور خاص طور پر رانہ صلی اللہ صاحب نے اعلان کیا کہ دنیا جانتی ہے کہ دس لاکھ کیا ہوتے ہیں اور پھر ہم یہ کر کے دکھائیں گے اور ان کو سمجھ آ جائے گی تو یہ ہے کشیدگی کی فضاء اور اس کشیدگی کی فضاء میں جو آخری اور بڑا واقعہ رنما ہوا جس نے اہم کردار ادا کیا وہ منحرف ارکان پاکستان تحریک انصاف کے جنہوں نے جو اس سے پہلے دیگر جماعتوں سے منحرف ہو کر اس جماعت میں آئے تھے یا منحرف کرا کہ انہیں اس جماعت میں لائے گیا تھا ان لوگوں نے اعلان کر دیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ لینا نہیں چاہتے یا انہوں نے یہ کہا کہ وہ تحریک عدم اعتماد میں عمران خان کے خلاف روک دیں گے اور ان دی ہنددی حصب اختلاف کے ساتھ ہوگی تو اس واقعے کے بعد ایک ہنگامہ شروع ہو گیا اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ جس جو پاؤں کے نیچے سے نکلتی ہوئی زمین جس کو بیانات کے زور سے روک رکھا گیا تھا جو اس کا تاثر روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ اب زمین نکلی ہوئی نظر آنے لگی ہے تو اس کے بعد دو تبدیلیاں رونما ہوئی ایک تبدیلی تو یہ رونما ہوئی کہ جو بڑک باز سیاستدان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے یا جو ترجمان ہیں بڑک باز قسم کے ان سے مائک لے لیا گیا یا کم از کم ان سے قیادت لے لی گئی بڑک بازی کی اور ان کی جگہ اب لائے گئے ہیں شاہ محمود قریشی جو نسبتاً یعنی سنجیدہ اور دیوے مزاج کی آدمی ہیں تو انہوں نے جو آج پریس کانفرنس کی اس میں بہت دھیپا بن تھا اور اس کی جو خوبصورت بات تھی وہ یہ تھی کہ اس میں فواد چودلی کو ساتھ بٹا کر اعلان کیا کہ ہم کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے جو پارلیمنٹ میں آئے اور اپنی رائے کا اظہار امران خان کے خلاف کرنا چاہتے ہیں اب اس کی کیا خوبصورتی تھی خوبصورتی یہ تھی کہ فواد چودلی اس سے پہلے یہ اعلان کر چکے تھے کہ کس میں جگرا ہے کہ وہ دس لاکھ کے بجبے سے گزر کے آئے اور امران خان کے خلاف ووٹ کرے اور اس کے بعد پھر واپس بھی جائے تو یہ سیدھی سیدھی جان سے مار دینے کی دھمکی کی طرح کی ایک چیز تھی تو ایسی باتوں کی وجہ سے کشیدگی میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا تھا تو اب اس کو انہوں نے آگے کر کے شاہ محمود قریشی صاحب کو اس کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ پسپائی کی یوں کہ کہ عمران خان کی پسپائی کا ایک قدم ہے یہ ایک وہ چیز ہے جو سامنے آ چکی ہے اور ایک چیز وہ ہے جو سامنے نہیں آئی ہے اب یہ اطلاع سامنے آ چکی ہے کہ عمران خان کی طرف سے ان کی جماعت نے ایک ریاست کے ایک بہت بڑی شخصیت بہت بڑے عودے دار اب یہ جو بڑی بہت بڑی شخصیت اور عودے دار کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے ذہن بہت طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو متوجہ ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے یہ شخصیات جو ہیں ہمیشہ ذکردار ادا کرتی آئی ہیں اور آئندہ بھی جب تک ہمارا اس موجودہ سیاسی کلچر برکہ آ رہی ہے ہوتا رہے گا ان سے رابطہ کیا اور ان سے یہ کہا کہ آپ بیچ بچاؤ کا کوئی راستہ اختیار کریں بیچ بچاؤ کا راستہ کیوں اختیار کریں تحریک ادھم اعتماد ٹل جائے اگر تحریک ادھم اعتماد ٹل جاتی ہے تو پھر دو باتیں ہو سکتی ہیں نمبر ایک یہ کہ انتخابات جلد کرا دیے جائیں گے نمبر دو کہ وہ آئینی اصلاحات جن کا مطالبہ حضب اختلاف کر رہی ہے ان اختلاح ان اصلاحات کی طرف بھی قدم آگے بڑھایا جائے گا یہ شخصیت جن سے یہ رابطہ کیا گیا ہے وہ اس سلسلے میں کیا کردار ادا کرے گی اس کے بارے میں ابھی کچھ واضح نہیں ہے یہ آنے والے دنوں میں واضح ہوگا لیکن ہم آپ کو یہ بتا دیں اور یہ ہماری مصدقہ اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں OIC کا جو اجلاس ہو رہا ہے اسلام آباد میں یہ آہ بہت اہم کردار کردار ادا کر سکتا ہے ہماری داخلی سیاست کے سلسلے میں کس طرح سے وہ اس طرح سے کہ آہ دو بلگ جو اس سے پہلے بھی آہ ہماری سیاست میں کردار ادا کرتے رہے ہیں دوستانہ آہ سعودی عرب اور ترکی ان ان دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ سے توقع کی جا رہی ہے کہ OIC کے جو سرگرمیاں ہیں ان سے ہٹ کے یعنی سائیڈ لائن کی سرگرمیاں میں یہ دونوں وزرائے خارجہ اور ان دونوں ملکوں برادر ملکوں کے وفود جو ہیں وہ بہت مصروف رہیں گے وہ کس معاملے میں مصروف رہیں گے ہم توقع یہ کر رہے ہیں اور اطلاعات یہ ہیں کہ وہ اسی معاملے میں یہ جس آہ بات ہو رہی ہے مفاہمت کرانے کی اور سالسی کی وہ اسی سلسلے میں مصروف رہیں گے اور وہ یہ کوشش کریں گے کہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے کہ تحریک عدم اعتماد کا خطرہ ٹل جائے اور اس کے نتیجے میں حضب اختلاف کو ان کی آہ مطالبات کے مطابق آہ ان کے یعنی آہینی ترامیم بھی کر دی جائیں اور حکومت کا قبلہ بھی درست کر دیا جائے اور ایک آہ معقول مدت سے کے درمیان یہ حکومت ختم ہو جائے اور عمران خان بھی اقتدار سے رخصت ہو جائے یہ میل کب تک منڈے چڑھے گی اس کا اندازہ تو ہمیں او آئی سی کے اجلاس کے دنوں میں ہو سکے گا لیکن اس وقت آہ پاکستان کے طاقتور ترین طبقات ہمارے سیاسی فری کین سٹیک ہولڈر سارے او آئی سی سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں اور توقع کی جا رہی ہے کہ اس مرحلے پر یہ دو ملکوں کے جو مزرائے خارجہ یا یہ دو ملک جو ہیں یہ فری کین کے درمیان سالسی کا بھی کردار ادا کر سکیں گے اور یہ جن جن فری کین کو جو جو زمانت درکار ہے وہ زمانت فرام کرنے کا بھی کردار ادا کر سکیں گے تو یہ ناظرین آج کی یہ بریکنگ خبر یہ ہے جو ہم آپ کی حیطات میں پیش کر رہے ہیں خدا حافظ